اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ ابن حجر اسکلانی تاؤن اور وبائی امراض کے بارے میں اپنے ایک تصنیف میں لکھتے ہیں کہ سات سو چورانوی حجری میں جب تبشخ میں تاؤن کی وبا پیلی تو شہر کے بزرگوں کی اکثریت نے فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جا کر اجتماعی دعا کی جائے لیکن اس اجتماعی دعا کے بعد یہ بیماری شہر میں مزید پیل گئی امام ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ مصر میں بھی ایسے ہی ایک واقعہ 833 حجری میں ان کے سامنے پیش آیا کہ تاؤن کی وبا نے پورے کہرہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور روزانہ اوسطا تقریبا چاریس لوگ ہلاک ہو رہے تھے شہر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں ہم شہر سے باہر سہرہ میں جا کر ایک اجتماعی دعا کا احتمام کریں لوگ جمع ہوئے اور سہرہ کی طرف نکل گئے وہاں انہوں نے ہفتوں رہ کر اجتماعی دعا کی لیکن جب واپس شہر پہنچنے کے بعد مرنے والوں کی تعداد میں اچانک کہیں گنہ اضافہ ہو گیا اور شہر میں روزانہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ہزاروں میں ہو گئی علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ نہیں لکھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا ہی اس بیماری کے پہلاوں کا بنیادی سبب بنا اور بلاخر ان کو موت کے موں میں لے گیا ان لوگوں نے یہ دعا جانبوش کر ہرگز نہیں کیا تھا انہوں نے یہ سب خلوصی نیت سے ہی کیا تھا کہ اجتماعی دعائیں ہمیں اس بیماری سے ناجات دلا سکتی ہیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پھر اس ذات پر مکمل بروسہ رکھیں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے اس وقت کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے پیلتا ہے اور اس کا سبب دراصل میں گلنا ملنا ہے اس لئے ان کو اس معاملے میں لاعلمی کے باعث ہم رخصت دے سکتے ہیں لیکن ان کی نیت اچھی تھی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اچھی نیت کا سواب عطا فرمائے البتہ آج معاملہ دوسرا ہے آج جبکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس غلطی سے مبرہ نہیں کر سکتے بے وکوفی اور کم علمی میں کیا گیا کوئی بھی اس کام کا چاہے اس کو دین کے نام پر ہی کیوں نہ کیا جائے وہ ہرگز دینی نہیں ہو سکتا اللہ ربنا تنافی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا اللہ ربنا تنافید